اسلام آباد آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اس حوالے سے پاکستان پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پر امید ہے پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف مشن کے درمیان تقنیقی سطح کے مذاکرات کے بعد پالیسی سطح کے مذاکرات کے پہلے روز خصوصی سرمایہ کاری فیسلیٹیشن کانسل کے جانب سے بریفنگ دی گئی اجلاس میں ایسا ای ایف سی کے تحت متوقع سرمایہ کاری اور اس پر دی جانے والے ٹیکسوں کی ریایت پر بھی گوھر کیا گیا ذرائع کے مطابق آج سے پاکستانی حکام اور ای ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے ہونے والے مذاکرات پندرہ نویمبر تک جاری رہیں گے آج ہونے والے پالیسی اس سطح کے مذاکرات میں نگرہ بفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر نے وفد کی سربراہی کی جس میں کورنر اسٹیٹ بینک چیرمن ایف بی آر وزارت خزانہ ایف بی آر اسٹیٹ بینک اور وزارت توانائی کے دیگر حکام شریک تھے ای ایم ایف کی جانب سے مشن کے سربراہ ناثن پورٹر نے وفد کی قیادت کی